بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے رہنے والوں کو بھی نیکی سے محروم نہیں کیا لہٰذا ہم سب ان عامال کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو خاص طور پر ان دنوں میں کرنے چاہیے ان میں سب سے پہلا عمل تو اللہ تعالی کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کے ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا پڑنا ہے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تکبیرات پڑی جائیں تو اس میں مثال کے طور پر ایک تکبیر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیئن قدیر اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں بادشاہت اسی کی ہے تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ان دنوں کا افضل ذکر ہے اسی طرح ایک اور تکبیر بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اسی طرح کچھ اور تکبیریں بھی ہیں مثلاً اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت واصیلا اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اللہ اکبر کبیرہ یعنی بڑا ہے اور پھر کبیرہ بہت بڑا ہے والحمد اللہ کثیرہ اور سب تعریف اللہ کے لیے اور بہت کسرت کے ساتھ یعنی صرف تعریف نہیں بہت کسرت کے ساتھ تعریف بہت ساری تاریخ وسبحان اللہ اور اللہ کی پاکی یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں بکرتا و اصیلا صبح بھی اور شام بھی یعنی دن رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو خصوصی طور پر یہ تکبیریں ان دنوں کا افضل عمل ہیں ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کچھ بھی خرش نہیں آتا اور ذکر کرنا کوئی مشکل عبادت نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کام کاج کرتے نمازوں کے بعد دن میں رات میں جب آپ کا جی چاہے اللہ اکبر پکارتے رہیے ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان دنوں میں یعنی ذلحج کے پہلے عشرے میں بازار کی طرف نکل جاتے ہیں اور ان کا مقصد کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی بلکہ بازار میں چلتے پھرتے تکبیریں پڑھتے اور ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنے لگتے تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے ہمارے لئے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم صرف خود ہی نیک عمل نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں مثلا اپنے کام کی جگہ پر اپنے کلیکس کو بتا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور اگر تکبیر کے سارے الفاظ یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم اللہ اکبر کی کسرت تو ہو ہی